بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا مکھن تیار ہو کے ہے اب میں اسے نکال ہوں گے کسی پریٹ میں یہ ملائک کا مکھن ہے ناشتہ کے لیے بنایا ہے نکال کے پھر آپ کو دکھاتی ہے پھر ہم شہد کے ساتھ اس کو کھائیں گے ناشتہ کریں گے یہ ہم نکال رہے ہیں اپنا مکھن جو ابھی ہم نے ملائی سے بنایا ہے یہ ہم ناشتے رکھائیں گے ابھی آپ نے دیکھا میں اسے بنا رہی تھی یہ ملائی والا مکھن ہے یہ دیکھو کتنا اچھا سفید وائٹ صاف ستر رہے آپ لوگ کر سکتے ہیں دودھ کی ملائی ہم لوگ جمع کرتے ہیں یہ اسی سے بنتا ہے پھر یہ ناشتے میں کام آجاتا ہے ساک شاک میں ڈالنے کے کام آجاتا ہے یہ دیکھیں اور اسے مکھن کی طرح ہی ہے فرکو اور یہ مکھن میں میں ڈال بھی ہوں شہد مزد کا شہد ہے یہ ہمارا مکھن ہے یہ دیکھیں آپ کو دکھاؤں یہ مکھن شہد یہ مکھن ساک یہ میں دہی یہ چاہ یہ ہمارا ناشتہ ہے اللہ سب کو اچھا اچھا ناشتہ نصیب کرے یہ ماشاءاللہ بہترین ناشتہ آج کی فیکٹ بنائے ہیں آپ لوگ انہیں کھانی ہے تو صلاح ہے بسم اللہ کریں میرے ساتھ میرے یوٹیوب فائملی کیسے ہماری کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیف ہریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اپنی نیت سوامان میں رکھے یہ آپ کو نیچر کے قریب لے کر آئی ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں گھاس لگیا ہے اور یہ سرسوں کے پھول ہیں سرسوں کو میرے خیال میں ختم تاگ تاگ ہو گیا یہ اس کے پھول لگ گیا ہے کتنے تیارے لگ رہے تھے انہیں دیکھیں تو مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے کہا آپ لوگوں کو یہ نیچر دکھا ہے قدرتی شام کا منظر ہے دیکھیں سورج کیسے دوب رہے یا یہ ایک قدرتی محول ہے کتنا خوبصورت لگ رہے مہت سوکتا ہے کہ ہی پر ہو رہے ہیں سب پر قبول کر رہے ہیں یہ ہر طرف ہریالی ہے یہ ہریالی ہے گراس کی گراس ہے شہر میں انسان بس شہر کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے لیکن یہ زمینیں میرے گھر کے مطلب میری شہر کے آس پاس ہیں سجا سے یہاں جب آتی ہو میرا دل خوش ہوتا ہے قدرتی نظاریں ہوتے ہیں دیکھیں آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے گرین ری دیکھیں بہت خوش ہی ملتی ہے ابھی تو پانی شاہ نہیں سوکھا ہوئے لیکن یہاں ٹیو ویل چلتا ہے سواری نہر پانی سے بھر جاتی ہے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے زمین کو صورت ہو جاتی ہے تابان کی کو بہت اچھا لگتا ہے یہ تو میں ادھر آئی تھی میں نے کہا ایک چھوٹا سکلی فات لوگوں سے شیئر کروں پھر ہم نے سوچا کہ یہاں سے چلے چلیں ادھر بہت سے لڑکے سانگ وغیرہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے بہت خوبصورت محول تھا دل سے صبر نہیں ہوا میں نے کہا میں بھی اس نیچر کا حصہ بن جاؤں کاش کہ میں بچی ہوتی میں ادھر بھاگ دی پھرتی دل کہہ رہا تھا میں یہاں بھاگوں گھاس سے کھیلوں لیکن وہی ہے کہ انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو یہ سب نہیں کر سکتا تو اس لئے خود کو کنٹرول کرنا پڑا اور دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے سچ میں بہت خوبصورت محول نظر آ رہا تھا ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا محول بنا ہوا تھا بہت خوبصورت یہ کبوتروں کے غال تھے اور رہے تھے اور یہ ڈوبتے سورج کا منظر ہے بہت خوبصورت اس کے بعد ہم نے کچھ چیزیں لینی تھی تو وہ لینی تھی اس کے لئے رکے ہیں راست یہ ہمارا خوبصورت ڈیراغازی خان ہے یہ ہسپیٹل ہے ہم روڈ سے کچھ چیزیں لینی تھی ادھر ہم رکے ہیں سامنے سردار کی کورتھی بھی آپ کو نظر آئے گی اس کا نام تو سردار کا مجھے نہیں آتا لیکن یہ سردار کی کورتھی اس کے سامنے سے میں نے نان پکوڑا لیا ایک ریڑی تھی ادھر سے نان پکوڑا لیا آپ کہیں گے یہ آپ نے کیا کیا تو کیا ہے بھائی ان لوگوں سے ضرور چیزیں لے لینی چاہیے بڑے ہوتلوں سے تھے ہم لوگ لے لیتے ہیں ان سے بھی لینی چاہیے مجھے تو اچھا لگتا ہے یہ یہاں سے میں نے تھوڑے سے فروٹ لیے انسان چھوٹا یا بڑا اوقات سے یا پیسے سے نہیں ہوتا بس اپنی سوچ صاف ستری رکھا کریں یہ لوگ حلال کی روزی کر رہے ہوتے ہیں یہاں سے میں نے دودھ لینا تھا دودھ لیا پھر میں گھر کو چلی موسیقا موسیقا